ایک بڑا ویروضہ آباس یہ بھی ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے وچاروں کو اپنے جیون کا آدرش بنانے والے لوگوں کو نوبل پروسکار ملا لیکن مہاتمہ گاندھی کو کبھی بھی نوبل پروسکار نہیں ملا آج مہاتمہ گاندھی کا نام اور قد اتنا بڑا ہے کہ نوبل پروسکار ان کے سامنے چھوٹا دکھتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوبل پروسکار کو مہاتمہ گاندھی نہیں مل پائے مارٹن لوتھر کنگ جونئر براک اوباما اور نیلسن منڈیلا ان تینوں ہی ہستیوں کو نوبل پروسکار ملا ہے اور ان سبھی لوگوں نے یہ سویکار کیا ہے کہ وہ مہاتمہ گاندھی کے وچاروں سے پرباویت رہے یعنی یہ سارے لوگ جو مہاتمہ گاندھی کے وچاروں سے پرباویت تھے انہیں نوبل پروسکار مل گیا لیکن مہاتمہ گاندھی کو نہیں ملا مہاتمہ گاندھی کو پانچ بار یعنی ورش انیس سو سنتیس انیس سو اڑتیس انیس سو انتالیس اس کے بعد انیس سو سنتالیس اور پھر انیس سو اڑتالیس میں نوبل پروسکار کے لیے نامانکت کیا گیا پہلی بار نوروے کے ایک سانسد نے مہاتمہ گاندھی کا نام نوبل پروسکار کے لیے پرستاوت کیا تھا لیکن نوبل کمیٹی نے انہیں نظر انداز کر دیا نوبل کمیٹی کے سلاکار پروفیسر مولر نے مہاتمہ گاندھی کی تعریف تو کی لیکن ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ان کے وقتتو پر بھروسہ نہیں کرتے پروفیسر جیکب وام مولر نے لکھا تھا کہ مہاتمہ گاندھی پوری طرح شانتی وادی نہیں تھے انہیں ان باتوں کی کبھی پرواہ نہیں رہی کہ انگریزی حکومت کے خلاف ان کا اہنسک پردرشن کبھی بھی ہنسک روپ لے سکتا ہے جیکب مولر نے آگے لکھا ہے گاندھی جی کی راشتیتہ بھارتی لوگوں تک ہی سیمت رہی یہاں تک کہ دکشن افریقہ میں ان کا اندولن بھی بھارتی لوگوں کے ہتوں تک ہی سیمت رہا انہوں نے اشویتوں کے لیے کچھ نہیں کیا جو بھارتیوں سے بھی بتر زندگی گزار رہے تھے ورش 1937 کے بعد ورش 1938 اور 1949 میں بھی مہاتمہ گاندھی کو نوبل پروسکار کے لیے نامانکت کیا گیا لیکن ان کا نام شورٹ لسٹ نہیں ہوا ورش 1947 میں اس بات کی پوری سمبھاونا تھی کہ مہاتمہ گاندھی کو شانتی کا نوبل پروسکار دیا جائے گا لیکن ایک بار پھر انہیں نوبل پروسکار نہیں ملا کچھ ودوانوں نے اس کے لیے برٹین کے اخبار The Times کی غلط ریپورٹنگ کو وجہ مانا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آج کے زمانے میں ہی میڈیا غلط ریپورٹنگ کرتا ہے لیکن اس زمانے میں بھی بڑے بڑے سنس تھا جو میڈیا کھیتے دنیا کے وہ بھی غلط ریپورٹنگ کرتے تھے گاندھی جی نے ایک پرارتنا صبح میں سامپردائک تناو کی آشنگکاؤں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایسا ہی انہچار چلتا رہا تو بھارت اور پاکستان میں یدھ چھڑ چائے گا اس بیان کو برٹن کے اخبار دہ ٹائمز نے نمک مرچ لگا کر پرکاشت کیا اس سماچار نے آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کیا اور پانچ میں سے تین سدس سے انہیں مہتمہ گاندھی کے خلاف متدان کر دیا جس کی وجہ سے مہتمہ گاندھی کو ایک بار پھر نوبل پروسکار نہیں ملا ورش انیس سو اٹالیس میں بھی نوبل پروسکار کے لیے مہتمہ گاندھی کا نام پرستاوت کیا گیا اس بار انہیں نوبل پروسکار ملنے کی پربل سنبھاونا تھی لیکن نامانکن کی آخری تاریخ کے صرف دو دن پہلے ہی گاندھی جی کی ہتیا ہو گئی اس سمیہ تک کسی کو بھی مرنو پرانت نوبل پروسکار نہیں دیا گیا تھا پھر بھی یہ گنجائش تھی کہ وشیش پرستیتیوں میں یہ پروسکار مرنو پرانت دیا جا سکتا ہے لیکن کمیٹی کے سامنے تب یہ سمسیا تھی کہ پروسکار کے رقم کسے ادا کی جائے کیونکہ گاندھی جی کا کوئی سنگٹھن یا ٹرسٹ نہیں تھا ایسے میں یہ پروسکار لیتا کون آخر میں حالت یہ ہو گئی کہ ورش 1948 میں شانتی نوبل پروسکار کسی کو بھی نہیں دیا گیا یہاں ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہاتمہ گاندھی نوبل پروسکار پر آشرت تھے مہاتمہ گاندھی کو جو بھی انہوں نے کیا ہے دنیا وشو ہمیشہ یاد رکھے گا مہاتمہ گاندھی کو نوبل پروسکار کی نہ تو اس سمیں آوشکتہ تھی اور نہ ہی آج ہے مہاتمہ گاندھی نوبل پروسکار سے بڑا نام ہے اس لیے جو باتیں آپ کو بتائیں اس کا مطلب یہ مت سمجھے گا کہ آج ہم کوئی شکایت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوبل پروسکار نہ ملنے کے وجہ سے مہاتمہ گاندھی کا قدر کچھ چھوٹا ہوتا ہے انہیں نوبل پروسکار کی کبھی کوئی آوشکتہ نہیں رہی مہاتمہ گاندھی